سٹے بازوں نے ڈالر کا سٹاک کر لیا ہے اور مارکیٹ کے اندر اس وقت ڈالر جو بک رہا ہے وہ تقریباً ایک سو دو سو اسیر کے قریب پہنچا ہوا ہے جبکہ ڈالر بتا رہے ہیں کہ دو سو انتیس دو سو تیس کا ریٹ ہے نہیں بلکہ ڈالر مل ہی نہیں رہا اور ڈالر اس وقت بلیک میں چل رہا ہے اور جس کس نے ڈالر لینا ہے کوئی کام کرنا ہے وہ تو دو سو اسی کے حساب سے ڈالر خریدے گا اور جن لوگوں سٹے بازوں نے یہ منوپلی کی بھی ہے انہیں حکومت کے طرح سے آشرباد بھی ہے اور وہ اس گھنونے کام کندر کھلنم کھلا کاروائی کر رہے ہیں اور اس کو انہوں نے ایک بزنس کا ذریعہ بھی بنا لیا ہے جس سے ملک کے اندر ڈالر شاٹیج ہو گئی ہے اور ملک کے اندر تقریباً چار ارب ڈالر کے قریب اساسے رہ گئے ہیں تو بات یہ ہی نہیں رکھتی بات یہاں سے اور آگے جاتی ہے کہ ملک کے اندر جب نواز شریف کی حکومت تھی انہوں نے دعویٰ کہتے ہیں کہ ہم بیس ارب ڈالر چھوڑ کے آئے ہیں اس کے بعد تحریک انصاف کے حکومت آئی انہوں نے دعویٰ کیا کہ خزانے خالی ہیں خزانے میں کچھ نہیں رہا پھر جب عمران خان کی حکومت ہوئی انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے تقریباً ایک کس بائس ارب ڈالر چھوڑ کے خزانے میں آئے ہیں لیکن جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے تو انہوں نے بھی کہا کہ خزانے خالی ہیں آخر یہ ڈالر جا کہاں رہے ہیں آخر یہ ڈالر کون نکالتا ہے کس طرح سمنگلی ہو رہے ہیں کس طرح باہر جا رہے ہیں اور کس طرح امیر لوگوں کی جیبوں میں ڈالر بھرتی ہو رہے ہیں اور لوگوں نے ڈالر کا سٹاک کر لیا ہے اور خرید خرید اپنے پاس انہوں نے زخیرہ نوزی کی ہوئی ہے جس سے ڈالر کی شاٹری بہت بڑھ گئی ہے اور ملک بلکل زیرو کی پوزیشن پر آ گیا ہے ترقی شرم موت بلکل صفر پر ہے اور کوئی کام کاروبار نہیں ہے تو اس طرح سے ملک کے خسارہ کیسے پورا ہوگا ملک کے ترقی کیسے ہوگی ملک کی انڈسٹری کیسے لے گی امپورٹ ایکسپورٹ کیسے مارا ہوگا ہر بزنس تو لہٰذا ابھی ہمیں کچھ سوچنا ہے حکومت کو کہ وہ بجائے کہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں ایک دوسرے کے ساتھ لائی جھڑا کریں مل کر بیٹھ کر اس پاکستان کو اس دل دل کے جو انہوں نے فسا دیا ہے انہوں نے اپنے ہی غلطیوں کی وجہ سے اپنی ہڈ حرامی کی وجہ سے اپنے ہی پاؤں پھلا دیئے ہیں اور خود ہی کھانا پینا شروع کر دیا ہے عوام کا نہیں سوچ رہے میرز میں کا نہیں سوچ رہے انڈسٹریس کا نہیں سوچ رہے کسی کا نہیں سوچ رہے صرف اپنی کرسی کا سوچ رہے ہیں خدایہ کرسی کو چھوڑ کر مل بیٹھ کر پاکستان جو کہ قائدہ ازم نے بنایا تھا اور پاکستان کے چودہ جو نکار تھے اس پر عمل کرتے ہوئے پاکستان کا نام وقار شان اس کی اونچی رکھیں اور پاکستان کو اس دل دل سے نکالیں تاکہ غریب لوگوں کو دو وکر لوٹی کھانے کو میرسر آ سکے اپنے ہوسٹ شاکر مہ چوہان کو اجازت دیجئے دعاوں میں یار رکھے گا اپنا خیار رکھے گا پاکستان زندہ بار پاکستان پاہندہ بار افواج پاکستان زندہ بار اللہ حافظ